جو اس وقت موجودہ حالات ہیں پوری دنیا کے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ دجال آ چکا ہے اور میں نے صرف یہ بات نہیں کہی یہ اسرائیل کے پانچ وزیر کہہ چکے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مکہ مدینہ اور ایک اور شہر ہوگا ریاض یا جدہ اس پر اختلاف ہے یہ تین شہر الگ ہو جائیں گے باقی سعودیہ ریبیہ ٹوٹ جائے گا سوشل میڈیا پر ایک ٹرنڈ چل گیا ہے اگر آپ نے فیم لینا تو آپ برہنا آپ کو ننگا کر دے اس میں مرد دورت یہاں کوئی مطالبہ کرتے ہیں میرا فلان رشتدار مر گیا تھا میں اسے آخری بار گوڈ بائی کہنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں اسے فلان بات پوچھنا چاہتا ہوں پردے کے پیچھے دے اس کے روپ میں نکل کے سامنے آجے گا وہ خود نہیں ہوتا اس کا حمزاد ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے لوگ آج ان باتوں کو میری کسے کہانیاں کہتے ہیں اور مزاق کرتے ہیں کچھ لوگ میرا مزاق بڑھاتے ہیں یہ کتابیں پڑھی ہیں بھائی جن تاریخ کیا پڑھیں اسلام علیکم مصاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر عوان ناظرین میرے ساتھ فروغ شاہ ساں موجود ہیں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ دجال آ چکا ہے شاہ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ قیامت بھی قریب ہے جی بالکل اور میں اپنی اس بات پر سٹینڈ ہو اور میں نے اس چیز کو ثابت کیا ہے صرف کتابوں سے نہیں کتابوں میں تو نشانیاں موجود ہیں وہ تمام مقاتب فکر کے لوگوں نے پڑھی ہیں اور وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اور میں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں پوری دنیا کے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ دجال آ چکا ہے اور میں نے صرف یہ بات نہیں کہی یہ اسرائیل کے پانچ وزیر کہہ چکے ہیں ان میں ایک ان کے دیفنس منسٹر ایک ان کے ہیلتھ منسٹر اس کے علاوہ تین منسٹر اور تھے انہوں نے یہ بات تب کہی تھی کہ جب کرونا کا آغاز ہوا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کرونا سے نجات صرف ہمارا نجات دہندہ ہی دلائے گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں دلا سکتا پھر ان لوگ نے بقاعدہ ایک کانفرنس کیا وہاں پہ جو بہت بڑی کانفرنس ہے جس کی ویڈیو اور تصویریں آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی اس میں بہت زیادہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہودی اور ایک آنکھ بنائی گئی ہے اور اس کے آگے یہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں اور اپنی پوری ایک تقریب کا ایک لوگ نے نکات کیا اور اس میں یہ لوگ اپنی جو معاملات ہیں ان کو یہ ڈسکس کر رہے تھے شاہ جی یہ تو آپ نے ان کا دعویٰ بتایا اس کے علاوہ کچھ یہ سامسنگ جو ان کے کارٹون ہے ان میں بھی پیشنگوئی کی گئی ہے آپ نے کچھ اپنا خود سے بھی کسی چیز کو دیکھا ہے یہ دعویٰ کیا یا پھر صرف ان چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ بات کیا کہ دجال آ گیا دیکھیں جی دجال کے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مکہ مدینہ داخل نہیں ہو سکے گا اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک شور مچا ہوا ہے اور اللہ گلک پاکستان کے انکر پرسنز بھی ایک انٹرویو کر چکے ہیں اور اپنے یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ کرونا کا میں کیس نہیں ملا کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ میں ایک عمرہ ہوا نماز ہوئی ہے پتہ نہیں پچاس ہزاریاں پانچ لاکھ کا فگر انہوں نے یوز کی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ہمیں کرونا پوزیٹیو نہیں ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں قیامت کی کوئی ایسی ایک بھی نشانی نہیں کتابوں کے مطابق مورحین نے جو لکھا ہے روایات میں جو میں ملتی ہیں ان میں سے کوئی ایک نشانی ایسی نہیں ہے کہ جو مکمل نہ ہو چکی ہو جو پائے تک مل تک نہ پہنچ چکی ہو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیامت کا ایک فیسٹارٹ ہو چکا ہے قیامت کا ایک مرحلہ ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں دن با دن گزرتے وقتوں کے ساتھ آپ بڑی خدرناک اور خوفناک بات کہہ رہے ہیں شاہ جی میں سر میں اس کا منتظر بھی ہوں میں اس کا منتظر ہوں اور میری دعا ہے کہ مجھے یہ وقت دیکھنا نصیب ہو اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو اور میں ان کے لشکر میں شامل ہوں ان کے جو تین سو تینہ ان کے جو اصحاب ہوں گے جو ان کے جرنیل ہوں گے ان کے غلاموں میں ہی کہیں پہ جو ہمارا نام آجائے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اور میں صرف یہ بات کوئی اپنی کسی فن کی بیس پہ یا کوئی اپنی فن کاری پہ نہیں کر رہا میں صرف جو اس وقت جو مجھے سنیریو نظر آ رہا ہے نا دیکھیں اس وقت ہر چیز ڈیجیسٹلائز ہو چکی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے مٹھی میں موبائل ہے آپ کے آدمی موبائل ہے تو آپ کے مٹھی میں پوری دنیا ہے اور آپ نے صرف ایک سیمسن کارٹن کی بات کی نا میں آپ کو آپ کی روز مارا زندگی کی کوئی چالیس چیزیں گنوا سکتا ہوں جن کا تعلق دجال اور الومیناٹی سے ہے کچھ چیزیں آپ گنوایں تاکہ مجھے میرے ناظرین کو پتا چلے یہ پکڑائیں جی شاہ جی کا موبائل پکڑائیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں موبائلوں میں ٹھیک ہے ان میں آج کل جو ایپس آگئی ہیں ہمارے پاس جو فلٹرز آگئے ہیں وہ کیا ہیں جانوروں والے ٹھیک ہے کتے کی زبان ہوگی باہر آ جائے گی کتے کی ناگ ہوگی یا کتے جیسے کان ہوگی یہ کیا چیز ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ فیشن کے نام پہ اچھا الومیناٹی یا شیطانیت نام ہے قدرت کے خلاف جانے کا فطرت کے خلاف جانے کا اسلام دین فطرت پہ ہے آپ کو اسلام میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ملے گی جو کہ اسلام کے اپوزٹ ہو اسلام کے اگینسٹ ہو اسلام میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ قدرت کے مطابق ہیں جو کہ فطرت کے مطابق ہیں اچھا ایک تو یہ بات آگی کہ جو آج کل فیلٹرز آگئے جانوروں والے ہیں دوسرا آپ نے نوٹس کی ہے ایک کارٹون آیا ہے بڑا کریکٹر مشہور ہے منین ایک چھوٹا سا کارٹون آیا تھا نیچے لیا اس کا نیلہ اوپر سے پیلے رنگ کا اور اس کی ایک آنکھ ہے ایسے کارٹون کیوں آ رہے ہیں اچھا پھر لڑکے لڑکیوں کے آج کل فیشن آ رہے ہیں آپ نے ہی سٹائل دیکھیں گے بڑے جیبہ اور وہ یہاں پہ بلیڈ لگواتے ہیں اپنی چیزیں ختم کروا لیتے ہیں اور بالوں کے سٹائل ہیں ان کے شیاتی ہیں اور جنات جیسے انسانوں جیسے نہیں ہیں یہ ساری قیامت کی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں دیکھیں ایلومیناٹی کا آپ کو شاید علم ہوگا ایلومیناٹی ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک ون ورڈ آرڈر کا سسٹم ایک یہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کی ہر چیز اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی اور یہ پوری دنیا کو اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں ہم چاہے اس چیز کو تسلیم کریں یا نہ کریں یہ کیسے کیسے کنٹرول کر رہے ہیں یا پھر یہ کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پہلے تو سمجھیں نا کہ دنیا کا نظام کیا ہے دنیا کا نظام ہے اچھائی اور برائی کی لڑائی ٹھیک ہے اللہ کی اور ابلیس کی لڑائی ابلیس اللہ کا دشمن بن گیا وہ ایک الک واقع ہے سورہ بکرہ میں تفسیر مجود ہے کیسے بنا کیا معاملات ہوئے اللہ کہانی اللہ سے اس نے کچھ اختیارات مانگے تھے اللہ رب العزت نے اس کو وہ اختیار دیئے وہ اختیار اس نے اپنی دورکر نماز کے سلے میں مانگے تھے اللہ نے اس کو دے دیئے اچھا وہ اختیار اس کے قیامت تک چلنے ہیں اللہ کے پیروکار اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے رستے پر چلتے ہیں شیطان کے پیروکار جو شیطان کے رستے پر چلتے ہیں اور اللہ کے خلاف ہے وہ رستہ وہ برائی کا رستہ ہے اس میں تمام معاشرتی اور اخلاقی برائیاں اس میں آ جاتی ہیں آپ اس وقت دیکھیں اسلام نے جن کو بہت بہت بڑے گناہ قرار دیا ہے بہت بہت بڑی برائیاں قرار دیا ہے وہ اس وقت کس قدر عام ہو چکی ہیں مسلمانوں میں بھی آپ کے عرب نے اسلام نے اسلام کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اسلام نے اسلام کے ساتھ تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کی اس وقت پوری ایک پوری ایک گیم ہے جو ان کی عرب میں پھیلتی جا رہی ہے اس گیم کو ان لوگ نے امپلیمنٹ کر دی ہے ایک شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مکہ مدینہ جدہ یا ریاض یہ تین شہر مکہ مدینہ اور ایک اور شہر ریاض یا جدہ اس پر اختلاف ہے یہ تین شہر الگ ہو جائیں گے باقی سعودیہ ریبیہ ٹوٹ جائے گا باقی عربوں مالکہ بہت سے عربوں مالکہ اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا دیکھیں اسرائیل اصل میں در حقیقت دیکھا جائے وہ ہمارا مسلمانوں کا ورث ہے ہمارے انبیاء بہت سے وہاں پر متفن ہے ہماری بڑے مقدسات ہیں اسرائیل میں اور میں میں بڑی خواہش رکھتا ہوں اسرائیل وزٹ کرنے کی وہاں کی جو میں مقدسات دیکھتا ہوں میری بڑی خواہش ایک پیدا آتی ہے میرے اندر الومیناٹی والوں کے اندر تمام وہ بڑے گناہ اور وہ بڑی برائیاں موجود ہیں جو کہ وہ کرواتے ہیں یہ سب سے پہلے تو آپ کی تمام خواہشات آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے اس کے بعد یہ پھر اپنا مطالبہ رکھیں گے سامنے کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ایک لڑکا ریسٹ ہوا اس کا نام تھا پیزازو الگاڈیس اس کو عرص کیا گیا اس کے گھر سے اس کے گھر کے اندر تمام دیواروں پہ زمین پہ چھتوں پہ الومیناٹی کے سائنس بنے ہوئے تھے اس کا جسم بھی عجیب گنجا ہے وہ اس کے پورے جسم پہ اپنے چھلے پینے ہوئے ہیں اور جسم پہ الومیناٹی کے ٹاٹو بنائے ہوئے اب الومیناٹی کے جو ٹاٹوز کے جسم پہ تھے وہ ٹوٹلی کے ٹوٹلی شیطانی تھے اور اس نے کام کیا کیا تھا الومیناٹی کے لیے اپنی ماں کو ریپ کر کے مرڈر کیا تھا ٹھیک ہے یہ الومیناٹی کی خواہش تھی اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس نے پورا کیا پورا کیا ان کے مطالبات میں سے ہے اچھا وہ کام ہی وہی کرواتے ہیں جو سب سے بڑا عظیم گناہ ہو ٹھیک ہے ان میں سیکس بہت زیادہ ہے اچھا آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے اس وقت میں پاکستان کی بار نہیں کر رہا پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے اگر آپ نے فیم لینا تو آپ برہنہ آپ کو ننگا کر دیں ہر ایک نہ دو دن بعد آپ کو کسی سلیبریٹی یا کسی عام لڑکے لڑکی کا بھی کوئی سکینڈل ملے گا کافی ساری ویڈیوز وائرل بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ روز کچھ نہ کچھ آسا ہو رہا اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے سوچ کیا ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے کے نام پہ اچھا اب اسلام کہتا ہے جو حیاء ہے شرم ہے پاکیزگی ہے طہارت ہے یہ نصف ایمان ہے اور ہمارے نصف ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے اچھا پھر ایک اور چیز آگئی ہے سپم ڈونیشن جو نطفہ ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اچھا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جس کا جس سے نکاح وہ اس کے نطفے سے اولاد پیدا اور وہ اولاد چلے پھر یہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ ایک اور عمل کر رہے ہیں میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں آرہا کہ جانوروں کے اور انسانوں کے وہ ملا کے ان کے ان کا کروس کروا کے تو پھر الگ سے الگ جو ہے نسلے بنانے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کرونا جو آیا اس کی جو ویکسینیشن آگی ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو آپ کو آگے آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ اس کی ویکسینیشن کے بعد پوری دنیا میں اگلی چیز کیا آ رہی ہے اس کی ویکسینیشن سے ریلیٹڈ ہوگی وہ اور دوسری چیز یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت موجودہ حالات میں کرونا نے جتنا شور مچایا ہے آپ کے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں سناٹا چھا گیا اللہ کا جو گھر رہا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جہاں جا کے اللہ کی ہمارے لئے وہ بڑا مقدس مقام ہے وہ بھی بند کر دی اس کے گرد ایک بانڈری وال انہوں نے کھڑی کر دی عربیوں نے ترکی کو پچاسی سال بعد ایک مسجد مل رہی ہے حگیا سوفیا کرونا کے دنوں میں ہی وہ لوگ اس مسجد میں ساڑھ تین لاکھ لوگوں کا جمعہ کروا رہے ہیں اور آپ کے جو سعودیہ ریبیا والے ہیں انہوں نے حج بند کر دی اور ایک ہزار بندے کعبہ سے تو آپ کو شفاہ ملتی ہے آپ کا ایمان ہونا چاہیے کیدہ ہونا چاہیے کہ میں کعبہ جاؤں گا ہانا کعبہ کے اندر مجھے کوئی ایسی بیماری کوئی ایسی چیز نہیں چھو سکتی وہاں پہ تو آپ کو شفاہ ملتی ہے اگر وہاں پہ آپ کی سوچ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر سوچ آپ کے اس وقت ایمان کیا ہے آپ صرف دنیا کی حد تک رہ گئے اور اللہ کے گھر کو آپ نے اس قدر مدود کر دیا میں جب ادورزہ اٹھارہ میں گیا سعودی ریبیا تو مجھے پسہ چلا کہ کتابوں میں لکھا وہاں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو گراؤن فلور ہے مطاف حسین مطاف قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک کلومیٹر تک ہوگا ابھی تو بہت چھوٹا سا ہے یہ ایک کلومیٹر تک ہوگا اس کی توسیح ہوتی رہے گی اسی کے مد نظر آپ اسرائیل والوں کو دیکھیں ان لوگ نے تو اپنا کوئی عبادت کھانا نہیں بند کیا کوئی اپنی عبادت نہیں رہو کی کچھ بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہاں پہ کہا کرونا نہیں تھا کرونا تو ہر جگہ پہ اچھا شاہ جی ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ شیطان کو اللہ پاک نے مختلف اختیارات دے کر دنیا میں بھیج دیا ٹھیک ہے اب وہ ہم لوگوں نے اس سے کیسے بچنا ہے یا پھر دجال سے ہم نے کیسے بچنا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز تسلیم کر لی کہ آپ کے جو شیطان ہیں شیطان کے پاس کچھ اللہ کے دیو اختیارات ہیں اچھا جو دشمن ہو نا دشمن اس سے کوئی اللہ نہ اللہ اللہ کا ابلیس دشمن ہے ابلیس کے آگے کرندے ہیں جن میں سے کرندہ دجال ہے اس نے آنا ادھر سے اللہ کے نمائندے ہیں امام مہدی علیہ السلام جنہوں نے آنا ہے اچھا ابلیس اللہ سے نہیں ڈرتا یہ بات ذہن میں رکھیں اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ آدم کو سجدے سے انکار نہ کرتا یہ فلسفہ سمجھنے آپ نے کہ ابلیس ابلیس کیوں بنا جس کا عبرانی زمان میں نام ازازیل ہے یہ شیطان کیوں بنا ابلیس شیطان کیوں بنا اس فلسفہ کو آس سمجھیں یہ اللہ کا دشمن بنا اس کے اندر غرور آیا اس میں تکبر آیا اس نے سجدے سے انکار کر دی اللہ سے اس نے اختیارات مانگ لیے اللہ نے اس کو دے دیا وہ اس کی عبادت کا صلح تھا دو رکر نماز چارزار سال کی آسمانوں پر اللہ نے اس کا اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ سے اس نے کہا تھا کہ قیامت تک مجھے یہ رائٹ چاہی ہیں اللہ نے دے دی اب یہ ڈرتا ہے اللہ کے نمائندوں سے ان نمائندوں میں ملائکہ بھی شامل ہیں ان ملائکہ کے علاوہ وہ ہستیاں بھی شامل ہیں جو اس وقت اللہ کی نمائندہ ہیں اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ نامزد کیا ہے چاہے وہ آکر دنیا سے ظاہری پردہ کر چکے ہیں چاہے انہوں نے آنا ہے ان میں حضرتیسی علیہ السلام بھی ہیں اور امام مہدی علیہ السلام بھی ہیں میرے وقت کے بادشاہ وقت کے امام ہے اللہ کے ان نمائندوں سے ڈرتے ہیں یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز پر قادرہ مارا ہے اس میں امان ہے قرآن میں لکھا ہے لیکن اللہ نے ہر چیز کہنے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جب موت آنی ہے کسی کو تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھی دینا ہے ادرائیل کو اس نے آکے روح قبض کرنی ہے اسی طرح بارش چلانے والے ہواب لانے والے سورج تلو کرنے والے چاند کو تلو کرنے والے یہ تمام کے لئے اللہ نے ملائکہ مقرر رکھی ہیں حتیٰ کہ ہر انسان کے ساتھ ہمارے ساتھ جو کرامن کاتبین امان لکھنے والے ان کے علاوہ دو ملائکہ اور ہیں جو ہمیں دنیا میں حادثات سے بچاتے ہیں ناغھانی آفتوں سے حادثوں سے بچاتے ہیں پریشانیوں سے بچاتے ہیں موت کے وقت وہ پیچھے آٹ جائیں گے موت کے دنمیان وہ ہائل نہیں ہوں گے باقی اقصہ دیکھتے ہیں بہت عجیب سا آسا ہوتا ہم اگرام سے بات جاتے ہیں کہتے ہیں بال بال بات چی گیا وہ ملائکہ میں بچاتے ہیں یہ یہ نحج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم جو اللہ کے نمائندے ہیں ان کی طاقت پہ انحصار کرنا شروع کریں کیونکہ اللہ سے یہ ڈریکٹ نہیں ڈرتے لیکن نا اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں اس کلام کے موقع فرشتے آ کے ہم انحصار کرتے ہیں پھر وہ جناتیاں شیطانی مخلوقات ہیں وہ ہم سے اٹھتے ہیں شاہ جی ان کی طاقت پہ ہم انحصار کیسے کریں گے دیکھیں نا سب سے پہلے تو آپ امام مہدی علیہ السلام ان کے آنے کا انتظار کرنا شروع کریں یہ عبادت کا حصہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات جی آپ ان کے آنے کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ سے اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں ان کے انسار میں ان کے حامیوں میں ان کے لڑنے لشکر میں ان کے ساتھ لڑنے والوں میں چامل کر دے یہ آپ دعا کریں دوسری آپ یہ دعا یہ کریں کہ آپ اپنے عمال اور اپنی اخلاقیات اس قدر مضبوط کریں کہ آپ کو ہلایا نہ جا سکے آپ کے ایمان کو نہ خریدا جا سکے میں نے لاسٹ ایئر کرونا کے دنوں میں ایک میکسیکن عورت تھی وہ ایتھیس تھی وہ ایتھیس ہو گی دہریہ باپ اس کا یہودی تھا ماں اس کی ایسائی تھی اور وہ ایتھیس تھی اور ایتھیس ہوئی تھی پہلے پہ دائشی ایتھیس نہیں تھی ایتھیس ہو گی تھی وہ اور اس نے اسلام قبول کیا مجھ سے اس کی کوئی کمیونکیشن تھی میں نے اس کو تعلیمات دی اس کو گائیڈ کیا اس نے اسلام قبول کیا اس نے ایک ویڈیو کلپ بنا کے دی اور میرے چینل پر اپلوڈ ہے اس نے ہجاب کیا ڈوبٹا لے کے وہ عربی اس نے تھوڑی تھوڑی سیکھی اور اس نے ہاتھ اٹھا کیا سے کلمہ پڑھا ہے اور شہادت دیا کہ میں شہادت دے رہی ہوں میں اسلام قبول کرتی ہوں اس کے بعد سے عورت مارچ آیا آٹھ مارچ کو میں نے عورت مارچ کو ثابت کیا یہ الومیناٹی کا ایجنڈہ ہے یہ لوگ میرے پیچھے ہیں الومیناٹی والے یہ لوگ مجھے گاہے بگاہے الگ الگ آفرز دے رہے ہیں مجھے پتا چلا تھا کہ یہ لوگ آپ کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو کس کون کون سی دھمکیاں دی جا رہے ہیں آپ کو دیکھیں دھمکیاں تو قتل کی ہی ہوتی ہیں نا عورتوں کی دھمکی نہیں ہوتی مجھے ان لوگوں نے الگ الگ آفرز دی ہیں میرے آپ چینل پہ جائیں فیس بک پیج پہ جائیں تو آپ کو الگ الگ تصویریں کچھ شوز ہوئے ہیں اللومیناٹی کے حوالے پہ ان کے نیچے کومنٹس میں نا ان کے کوئی پانچھے لوگوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا ان کے موبائل نمبر نیچے مینچن ہے ان لوگوں نے مجھے لاکھوں ڈالرز کی آفر کیا ایک پورا پیکیج بنا کر دیا ان لوگوں نے کہ اس کو ایکسپٹ کرو یہ ہم سے لو ہم تمہیں دیں گے اور وہ دیتے بھی ہیں اس میں کوئی بائید نہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں آپ سوشل میڈیا پر سرچ کر جائیں اچھا میں نے ان کی ہر آفر کو شیٹ اپ کال دیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے پاؤں کی ٹھوکر میں سارا کچھ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا میں جن کو مانتا ہوں اللہ کو تو دیکھیں نہیں ہم سب مانتے ہیں دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو مانتے ہیں بات اللہ کی نہیں ہے بات ہے اللہ سے آگے اللہ کے نمائندوں کی آپ نمائندہ کس کو مان رہے ہیں اور آپ کو اس نمائندے پہ نظار کتنے ہیں دیکھیں نا آج ہم اختلاف میں پڑھ گئے ہیں امام مہدی کے اختلاف میں لوگ کچھ ٹھیک ہے وہ گمراہیں کہ انہوں نے آنا ہے وہ کہاں سے آئیں گے کیسے آئیں گے یہ اختلاف میں نہ پڑھیں آپ پہلے سکیدے پہ انہوں نے آنا ہے اور آپ نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہے شیطان کی بار تو آپ سب کچھ مان رہے ہیں کہ شیطان بھٹکا بھی سکتا ہے شیطان بھرگلا بھی سکتا ہے شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے وہ کسی روپے سامنے بھی آتا ہے تنہائی میں اگر کوئی انسان ہے تو دوسرا وہاں پہ شیطان ہے نام احرم مرد عورت بیٹھے ہیں تو تیسرا وہاں پہ شیطان ہے برائی ہونے کے ہنڈر پرسنٹ چانسی دیں تو شیطان کو آپ ہر جگہ مان رہے ہیں شیطان کو آپ ہر جگہ مان رہے ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ کے نمائندوں کی جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے ان کی بار آپ اختلاف میں اور فطروں میں پڑھ جاتے ہیں فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں ان سے نکل آئیں ورنہ ہم لوگ بہت بورا بہت بھیانک نقصان اٹھائیں گے اور وہ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے دیکھیں نا آج کے دور میں پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو ضرورت ہے نا مجھے بھی ضرورت ہے آپ کو بھی ضرورت ہے کیمیرامین جو آپ کی ٹیمن ہر کسی کو ضرورت ہے ہماری کو ضروریات زندگی ہیں مجھے ان کے ثروع خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم ہمارے لئے کام کرو اور جب نہیں مان رہا تو اس کے بعد بھی قتل کی دھمکی ہے دینا کہ ہم تمہیں ارساج یہ سلوک کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اتنے پاورفل لگ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر آپ کو آپ کے گھر میں وہ مروا سکتے ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ان کو میں کتنا پاورفل لگ رہا ہوں جو وہ مجھے ایسی آفرز دے رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ اللہ کے نبی پہ اس کی آل اولاد پہ اس کے نمائندوں پہ میرے وقت کے امام نے امام مہدی علیہ السلام پہ مجھے کتنا معان ہے میرے امان کی کتنی طاقت ہوگی اور میں ان پہ کتنا ہی مان رکھتا ہوگا کہ میں کہتا ہوں ان کی ایسی کی ٹیسی میں نے ابھی گارڈ شارڈ تو نہیں رکھے کچھ گنمن تو نہیں میرے پاس ابھی نہ میں نے رکھے ہیں تو مجھے کتنا ان پہ مان ہوگا اور وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں انہوں نے چیٹ میں بولا ہے فیس بک چیٹ جو میرے ساتھ کی ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ساری پروائیڈ کروں گا آپ نے اس پر سے جو جو چیز ایڈٹ کر کے اس میں شو میں دکھانی ہے آپ دکھائیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے میری ایک ایک چیز کی انشاءاللہ آپ کو تائید ہوگی اور تصدیق ہوگی انہوں نے یہ بولا ہے کہ ایک انہوں نے اپنے شیطان کی تصویر بھیجی ہے وہ بکرے کے سنگ والا اور جانور کی شکل والا ہے اس کی تصویر بھیجی اور اس کو بلانے کے چلہ بھیجیا انہوں نے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کو ٹرائے کرنا یہ توفہ ہے تمہیں اپنے اللہ کی اور ہمارے اس کی طاقت کا پتہ چلے گا تمہیں اپنے اللہ کی اور ہمارے اس کی خدا کی طاقت کا پتہ چلے گا جس کی ہم پوجہ کرتے ہیں اور میں کہاں میں سمجھتا کیا ہوں میں اس جیسے کوئی دن میں چھتی زفعہ جوتے مارتا ہوں میرے تو پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے یہ میرے پاؤں کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے یہ یہ میرے ایمان کی طاقت ہے اور یہ ایمان کی طاقت اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی قوم پہ جب جنات اور شیعتین کے ساتھ جنگ کا ایک امتحانہ آتا تو تقویٰ پہ انہوں نے لڑائی کی تھی جنات تو نظر نہیں آتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہر سلطنت میں ہر ریاست میں جا کے ان کو بتایا کہ بھی ہم پہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے اس کا مقابلہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے اور انہوں نے کیا تقویٰ رکھا امان مضبوط رکھا اور معاشرتی جو بڑی بڑی براہیاں تھی وہ چھوڑی تھی میں بھی آپ کو وہی کلیہ بتا رہا ہوں کہ آپ بڑی بڑی جو معاشرتی ہوئے اخلاقی بلاہیاں صرف ان کو چھوڑ دیں مولوی بننے کا تو میں کسی کو کہہ نہیں نا عبادات کرنا بہت دور کی بات ہے پہلے اچھا انسان بن جائیں اچھا انسان بنیں اپنے اندر پیار محبت اخلاقیات کوئت برداشت پیدا کریں آج ہمیں برداشت نہیں رہ گئی نا دیدہ عمل ہے غیر فطری غیر شریع اور غیر انسانی میڈیکل سائنس بھی یہ مانتی ہے نا کہ بین بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی بیماری ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آج وہ شیطان کروا رہا ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو کشمین میں چار ماہ تک اپنی تقلاقی آفتہ بیٹی کو چار ماہ تک ریپ کرتا رہا آپ کے سوشل میڈیا پر آپ کے ٹی وی چینلز پر یہ خبر چل چکی ہے ٹھیک ہے کیا نہیں برائی ہو رہی ہر برائی اس وقت عروج پکڑ چکی ہے باپ اپنی بیٹی کو میرے پاس ایک کیس آیا ایک لڑکی تھی اس کا باپ اس کا ریپ کرتا رہا وہ بچی پریگننٹ ہوئی اس کی آگے سے بچی پیدا ہوئی جو کجنل نے بتایا وہ ڈاکٹر تھے آسپیٹل کے انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوئے ہمارے پاس ایک ایسے کیس آیا تھا کہ عورت اپنی بچی کا ابوٹشن کروانے آئی تھی تو ٹائم گزر چکا تھا ہم نے کہا نہیں ہم نہیں کہا سکتا اس نے کہا جی بتقسمتی یہ ہے یہ اس کے باپ کا بچہ ہے اس کے پیٹلے صورتحال بڑی خطرناک حد تک آگے بڑی چکی ہے دیکھیں نا اس وقت مجھے آپ یہ بتائیں کہ کونسی چیز ہے ایسی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ یہ ناممکن ہے کوئی دنیا میں کوئی ایک کام بتا دیں کوئی ایک کام بتا دیں جو آپ کہیں کہ ہاں بھی ناممکن ہے ہر چیز روز سے روز نئی سے نئی نکلتی آ رہی ہے نکلتی آ رہی ہے اور الومیناٹی والے جو ہیں یہ آپ کا ایمان خریدتے ہیں آپ کا ایمان کنٹرول کرتے ہیں دجال کے بارے میں کسے کانیوں ہیں آپ نے پڑا ہوگا جی دجال مردے زندہ کرے گا اس نے مردے زندہ نہیں کرنے وہ شیطان اس روپ میں آپ کے سامنے آ جائے گا جس روپ کو آپ چاہیں گے کہ زندہ ہو اور وہی سے آپ کا ایمان ڈگ مگا جائے گا آج آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں جو الومیناٹی کی کانفرنس ہزا اس میں یہ ہو رہا ہے اس میں مرد دورت یہاں کوئی مطالبہ کرتے ہیں میرا فلان اشتدار مر گیا تھا میں اسے آخری بار گوڈ بائی کہنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں اسے فلان بات پوچھنا چاہتا ہوں پردے کے پیچھے تھے اس کے روپ میں نکل کے سامنے آ جائے گا وہ خود نہیں ہوتا اس کا حمزاد ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے شیطان وہ روپ اپنا کے اس کے سامنے آتا ہے پھر وہ اس سے اس کا ایمان کمزور ہو رہتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہاں اصل خدا یہ ہے وہ اس پہ پھر ایمان لے آتے ہیں یہ آج ہو رہا ہے اور یہ آگے بڑھنا ہے آج آپ دیکھیں ہر گھر میں آپ کو جادو اور جنات کا مسئلہ نظر آئے گا ہر گھر میں آپ کو نائتفاقی نظر آ رہی ہیں ہر گھر میں آپ کو نظر آ رہا ہے مال کا سب کیا جا رہا ہے ہر گھر میں آپ کو بے ہی آئی نظر آ رہی ہے ہر چیز قیامت کی کوئی ہے کیسی نشانی نہیں جو اس وقت پوری نہ آ چکی ہو اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ بات کریں ان کے ظہور کے حوالے سے کہ انہوں نے جب ظاہر ہونا ہے ان کے ظہور کی نشانیوں بھی پوری ہو گئی ہیں مسجد اکوفہ کی دیوار میں شاکہ آنا وہ شاکہ آ چکا ہے مسجد جمکاران جو ان کے حکم پر بنیت اس کی تعمیر میں توسی ہوتی رہے گی قیامت تک وہ ہوتی جا رہی ہے ایران میں کم شہر میں ایک مسجد ہے پانچ گمبن ہے اس کے بڑی خوبصورت مسجد ہے اس کی توسی ہوتی جا رہی ہے اس کو بڑا کرتے جا رہے ہیں ہرنا کا باقی تعمیر بھی چل رہی ہے اس کی بھی توسی ہوتی نہیں ہے اب ایک بات میرے یاد یاد رکھی گا دوزار تئیس ترکی میں جب سلطنی تو اسمانی آ رہی ہے اس کے پہلے ہی مجھے تو نظر تو یہی آ رہا ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی پیشن گو ہی نہیں اللہ معاف کرے کوئی حساب لگا کر نہیں بتا رہا جو حالات ہیں ان کے مطابق میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا کا نقشہ پلٹتا ہوا نظر آئے گا اور میرا یہ ذاتی نظریہ ہے ایٹم بم کوئی نہیں چلنا یہ سب کے سب فیل ہو جائیں گے سب ایٹم بم مالک کی بھی تو ٹکنالوجی ہے نا بادشاہوں کی بھی ٹکنالوجی ہوں یہ دیکھیں نا یہ انسان کا بنایا نظام ہے کہ آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں مایکرو سیکنڈ کے اندر آپ وہ انٹارکٹی کا بیٹھے کینیڈا بیٹھے بندے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ انسان کا بنایا ہے مالک کا بھی تو کی نیٹ ورک ہے نا جنابِ اللہ وہ مالک نے پھر اپنا نیٹ ورک گمانا ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہون ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہون ہے اور دنیا کا صفایہ کرنا اور میرے بادشاہ امام مہدی علیہ السلام نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت لے گیا آنا ہے ان کا تخت ان کے پاس ہوگا جو ہواوں میں اٹھتا تھا پھر دیکھیں پھر دنیا بدلتی کیسے ہے لوگ آج ان باقتوں کو میری کسے کہانیاں کہتے ہیں اور مزاق کرتے ہیں کچھ لوگ میرا مزاق بڑھاتے ہیں یہ کتابیں پڑھیں ہیں بھائیزن تاریخ کیا آپ پڑھیں آپ خود ریسرچ کریں اگر میری بات میں آپ کو کوئی گلتی لگ رہی گیا ہے آپ خود ریسرچ کریں حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے والد عزت دعوت علیہ السلام کی جس پتھر پر رکھے تاج پوشی ہوئی تھی سٹون آف ڈیسٹنی اس کو کہتے ہیں آج وہ برطانیہ کے پاس ہے کیوں ہے برطانیہ کے پاس تھی برطانیہ کے اس سے کیا لینا دینا وہ یہودی چاہتے تھے یہ عیسائیوں کے آن لگیا اب یہ عیسائیوں سے واپس یہودی لیں گے اس پتھر کا ایک تقدس ہے ایک مقام ہے حضرت سلمان علیہ السلام عزت دعوت علیہ السلام ان کا تاریخ میں ایک بڑا مقام ہے ہمارے پیغمبر ہیں ہمارے سر کا تاج ہے اور ان کا وہ پتھر برطانیہ میں جتنے بھی بارشاد یا ملکہ جو بھی گزرے ہیں جو بھی ان کی ایک چیر ہے روائل چیر اس کے نیچے پتھر پڑا ہوئے آپ گوگل پر سرچ کریں سٹون آف ڈیسنی کے نام سے میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا وہ ان کے پاس ہے پتھر کیوں ان کے پاس ہے بھئی ان کا اسے کہہ لینا دینا ان کا تو ان پر ایمان ہی نہیں دور تو تک بندہ گئے نا کوئی لیند دے نہیں ان کا کیا بندہ وہ ہمارے سب وراثتیں ہمارے وراثتیں ہیں سب ان کے پاس ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ بس آج شاہ جی بولتے رہیں ہم صرف سنتے رہیں شاہ جی بس کچھ ٹائم کو بھی مدن نظر رکھنا ہوتا ہے سر جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے میں ناظرین سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ فرقہ واریت میں سے نفرتوں میں سے قدورتوں میں سے بغزقینہ ان میں سے نکلائیں اپنے اندر قوتیں برداشت پیدا کریں پیار محبت پیدا کریں اتحاد کی فضاء قائم کریں تمام فرقوں میں میں تو مسلمانوں کی تو بات نہیں جی کرتا میں تو کہتا ہوں ہندو سکھ ایسائی مسلمان میرے لئے سب سے بڑا مذہب جو ہے انسانیت ہے میں انسانیت کی بات کرتا ہوں جس میں انسانیت نہیں ہے اس کا دنیا میں کوئی مذہب ہی نہیں ہے سب سے پہلے انسانیت ضروری ہے ہمارا اسلام ہمیں اسلام ہماری کربلا میں جو واقعہ پیش آیا آل رسول کے تھا تو ہمیں انسانیت کا درست دیتی ہے جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیرامیٹر پہ نہیں پورا اتر سکتا تو سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کریں درگزر پیدا کریں اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کریں دنیا گزاریں دنیا کی ننگیریوں میں مستیں گزاریں ٹھیک ہے آپ کے کچھ معاملات ہیں ذاتیات ہیں میں کسی کی ذات کی آتوے نہیں جاتا لیکن اپنی تھوڑی سی تیاری اپنا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی ڈالیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اچھا وہ عبادت صرف پانچ وقت کی نماز تو ہی وہ روزہ زکاة حج نہیں ہیں اخلاقیات بھی عبادت کا حصہ ہیں مطلب ہمیں ضرورت ہے تو اپنا اندر اپنے آپ کو صحیح اور صاف کرنے کی دیکھیں نا دو مثالیں آپ کو دوں گا اگر کسی مرد و روزہ کے درمیان نجائز تعلق ہے ایک جسمانی تعلق ہے اگر تو وہ نکاس ہے تو وہ حلال ہے اور اس کا سواب بھی آپ کو اور اگر وہ نکاس ہے نہیں ہے تو وہ حرام ہے اور اس کا آپ کو گناہ ہے وہ اسلام کا دوسرا بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے زنا اچھا نکاس ہے آپ نے نکاس ہے کسی عورت سے وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ حلال کا ہے اگر بغیر نکاس ہے دو مرد و روزہ کے تعلق سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حرامی ہے وہ حرام کا نطفہ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ہم بستری کے دلانہ پہلے آپ کوئی عبادت نہیں کرتے اللہ کا کلام نہیں پڑتے کوئی عبادات نہیں پڑتے تو آپ کی کہتے ہیں نا اکثر کبھی کوئی انسان برا عمل کرے کوئی گندہ کام کرے تو لوگوں کو اس کو ایک گالی دیتے ہیں حرامی کہا جاتا ہے کہ یہ حرامی ہے وہ حرامی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کا قصور نہیں ہے اس کی ماں کو بدکار نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ماں کے کسی کے ساتھ تعلق آتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے باپ اور اس کی ماں کے تعلق کے دل میں شیطان حائل ہوا اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم بستری کے حق زوجت ادا کرنے کے کچھ عداب ہیں ان کو آپ پورا کریں تو اپنے ہر معاملے میں آپ اللہ کی ذات کو شامل کریں جہاں آپ نے اللہ کی ذات کو شامل کر لیا اللہ تعالی کی ذات اس کی طاقت آپ کے ساتھ ہے اس نے جو دو فرشتے آپ کے ساتھ مقرر کی ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے ان کے ساتھ تعلق قائم کریں جو آپ کے ساتھ فرشتے اللہ تعالی نے اٹیچ کی ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں ایک روحانی روحانیت کا اپنے ایک سلسلہ استوار کریں عبادات کے ایک سسلہ قائم کریں میرا تو سب کو یہ پیغام ہے اللہ پاک جزائے خیر دے جی بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہنوں میں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں کلیر ہو چکی ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ